ایمکی ایم رابطہ کمیٹی نے گلگت میں امن و امان کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ علاقے میں فرقہ وارانہ ہم اہنگی کے فروغ اور قیام امن کے لئے فل فور اخدامات کیے جائیں رابطہ کمیٹی نے جاری بیان میں تمام مقادب فکر سے تعلق رہنے والے علماء کرام سے اپیل کی کہ وہ گلگت میں امن و امان کی صورتحال کی بہالی اور فرقہ وارانہ ہم اہنگی کے فروغ میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں ایمکی ایم بے گناہ شہریوں کی شہادت پر ان کے سوگواران کے غم میں برابر کی شریک ہے بیان میں صدر اور وزیر آزم سمیت حکومتی احکام سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ گلگت میں بدمنی اور امن و امان کی خرابی کے ذمہ داروں کا تعیون کر کے انہیں قرار واقعی سزا دی جائے متحدہ قامی مومنٹ کی رابطہ کمیٹی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ گلگت میں فرقہ وارانہ ہم اہنگی کے فروغ امن و امان کے قیام اور عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لئے فل فور اخدامات بروے کار لائے جائیں ایک بیان میں رابطہ کمیٹی نے کہا کہ ایک ہفتے قبل گلگت میں بے گناہ اور معصوم افتاد کے مختلف واقعات میں شہادت کے علمناک اور زخمی ہونے والے واقعے کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہے جس کے باعث کرفی و نافذ ہے جبکہ وہاں زندگیاں مفلوچ ہو کر رہ گئی ہیں لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو گئے ہیں رابطہ کمیٹی کا کہنا تھا کہ گلگت میں امن و امان کے خراب صورتحال ملک بھر کے محب وطن عوام کے لئے لمحہ فکریہ ہے اور ایم کیم سمیت ملک بھر کے محب وطن عوام بے گناہ شہروں کے شہادت پر ان کے سوگہ واران کے غم میں برابر کے شریک ہیں رابطہ کمیٹی نے تمام مقاطب فکر سے تعلق اتنے والے علماء کرام سے اپیل کی کہ وہ گلگت میں امن و امان کی صورتحال کی بحالی اور ترقہ وارانہ ہم آہنگی کے فروغ میں اپنا کردار ادا کریں